اب آئیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے مل صاحب جب آپ اتنے شدومت کے ساتھ یہ بیان کرتے ہیں دعائیں وہاں قبول نہیں ہوتی ہیں پکارنا شرک ہے دلائل سے آپ نے ثابت بھی کر دیا ہم نے بھی مان لیا لیکن ان کو ہم کیا جواب دیں گے جو بھاگ بھاگ کے ہر چھوٹی بڑی مسئیبت پہ درگاہوں کو جاتے ہیں اور پکارتے ہیں اور ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں بچہ نہیں ہو رہا تھا کئی سال سے کسمور کی درگا ہو گیا پلانی فتانی کہاں کہاں وہ بچے دینے والے درگاوں کے اعتقادات ہیں وہاں گیا پھر اس کے بعد کیا ہو گیا بچہ ہو گیا یا دیوانہ پاگل تھا کئی کئی سیکیٹریسک نے بتا دیا مل صاحب کچھ نہیں ہوا کسمور کی درگا میں آکو باندھے تین دن کے بعد اچھا ہو کو آ گیا نا یہ سب کیسا ہوتا مل صاحب پھر دعائیں ماں قبول ہوتی ہے نا آپ بولے قبول نہیں ہوتی یہ سوال ہے جو سب کو بھیکتا ہے یہ سوال ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں یہ سوال ہے جو سب کو مغالطے میں ڈالتا ہے پہلی بات تو آپ نے سمجھ لی کہ یہ بہت بڑا شرک ہے اور اللہ نے کہہ دیا کہ یہ دعائیں قبول نہیں ہوتی وہاں سنتے ہی نہیں سمجھتے ہی نہیں ان تک پہنچتی ہی نہیں اما انتا بی مسمعی منفی القبور جو خبروں میں ہیں وہ سنتے تک نہیں ہے تو جواب کہاں سے دیں گے وہ کہاں نہ یہ کہ عبادت ہے وہ صرف اللہ کو ہے یہ تمام باتیں میں نے قرآن اور حدیث سے آپ کے سامنے رکھ دیا تو اب سوال جو ہم دیکھتے ہیں پریکٹیکل وہ کیا ہے یہاں تو قبول ہوتی ہیں ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے یہ کیا معاملہ ہے پھر اگر یہ شرک ہے یہاں قبول نہیں ہوتی ہیں تو پھر تو کیا ہے یہاں پر ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہونا ہے لیکن ایسا نہیں ہے نا درگاہوں میں دعائیں قبول ہوتی ہم نے دیکھا ہے کئی سالوں سے معاملہ حل نہیں ہو رہا تا کسی نے کہا کہ فلان درگاہ کو جاؤ ہم نے گئے معاملہ حل ہو گیا یہ چیز تو ہم نے دیکھا ہے اس کا جواب کیا ہے بڑے عدب سے کرتے ہیں ان لوگوں کے پاس جنہوں نے یہ کہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ درگاہوں پر مرادیں ہماری پوری ہوتی ہیں دعائیں پوری ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر دعا سنی بھی جاتی ہے علاج بھی ہوتا ہے شفائیں بھی ہوتی ہے تو کیا صرف درگاہوں پر ہی ہوتا ہے مندروں میں نہیں ہوتا اب کیا بولو کہ وہاں پر بھی بکارنا جائز ہے دیولوں میں نہیں ہوتا مورتیوں کے پاس نہیں ہوتا اگر وہاں نہ ہوتا تو پھر کون جاتا وہاں پر وہاں پر تو بھیڑ جاتی ہے وہاں پر بھی دیوانیں اچھے ہو جاتے ہیں وہاں پر بھی بچے نہیں ہونے والے جاتے ہیں تو بچے ہو جاتے ہیں کالیمات آئے فلاں آئے فلاں آئے فلاں یہ درق میں یوں ہوتا فلاں یہ کتنے مشہور ہیں ہندووں کے دیول اور مندر کیا وہاں پر نہیں ہوتا اور اس کی سب سے بڑی مثال سامنے نہیں ہے کہ خود ہمارا چائے والا پرائی منسٹر مندر پر جا کے جھگ جھگ کے جھگ 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 کے پرائی منسٹر چائے والے سے بن گیا وہ کونسی درقہ گیا وہاں مندر ہی تو گیا ہاں ہر مندر میں چٹلیٹ جاتا ہے سیرے آج تک کوئی پرائی منسٹر اتنا نہیں دیولوں کا چکر لگایا ہوگا مندروں کا جتنا یہ لگایا ہے اور اس کی بڑوتری ہوتی ہی جا رہی ہے ہاں کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوئی کیا ہوئی تو ہی تو اوپر آیا ہے تو یہ کام وہاں پر بھی ہوتا ہے نا تب تم کہو کہ مندروں میں بھی جاؤ جی مندروں میں بھی جاؤ دیولوں میں بھی جاؤ وہاں بھی شفا ہوتی ہے وہاں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں ایک درگائی کیا ہے تو آپ کہوانگے نہیں نہیں بھائی غلط ہے وہ جاتا تو وہاں ہے لیکن قبول تو اللہ ہی کرتا ہے یہی بدبغ جواب ہے یہ بھی جاتے وہاں درگاؤں میں ہیں قبول تو اللہ ہی کرتا ہے وہاں بھی وہی ہے جیسے مندروں کو جانے والوں کی دعائیں اور ان کی شفائیں ملتی ہیں وہیسے ہی درگاؤں کو جانے والوں کی بھی شفائیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں کرنے والا کون ہے وہ رب کی ذات ہے جو سب کے لئے اقصہ ہے کون ہے جو مستر کی دعا قبول کرتا ہے وہی تو رب ہے اے الہم معللہ اس کے ساتھ تم کسی اور کو شریک کرتے ہو ہرے بدبغ تو رب اتنا رحیم ہے رب اتنا رحمان ہے رب اتنا کریم ہے رب اتنا اکرم ہے کہ وہ بندہ جب تشویش میں مبتلا ہو بندہ پریشانی میں مبتلا ہو استرار کی قیفیت میں مبتلا ہو دعا کے قبول ہونے کا وقت آ چکا ہو وہ کہاں بھی جائے میرا رب ایسا رحیم کریم ہے کہ وہ دعا قبول کرتا ہے کہ وہ مندر جائے کہ وہ مسجد جائے کہ وہ درگا جائے قبول کرتا ہے جب اس کا وقت قبولیت اور اس کے اعتبار سے استرار کی وہ قیفیت میں پہنچ جاتا ہے جہاں قبول ہونا رب کو معلوم ہوتا ہے تو قبول کر لیتا ہے اسی لئے علماء مفسرین اور محدثین کہتے ہیں کہ درگاؤں پر یا مندروں پر دعائیں قبول ہونے کی وجوہات کیا ہیں کہ مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ وغلی سنتا ہے یا ان کی دعا قبول کراتا ہے یا یہ دراصل کچھ ایک کام کرتا ہے اصل یہ نہیں ہے بلکہ وہ وقت قبولیت اور استرار کی اس پوزیشن میں پریشانی کی اس پوزیشن میں پہنچ جاتا ہے جہاں اللہ دعا کے قبولیت کو رکھا ہے اللہ قبول کرتا ہے وہاں بھی اللہ ہی قبول کرتا ہے مندروں میں بھی اللہ ہی قبول کرتا ہے لیکن جانے کا جو ذریعہ تم نے اختیار کیا وہ حرام ہے حلال ذریعہ کیا ہے اللہ ہی سے مانگنا ہے یاد رکھو حرام سے بھی ہو جاتا ہے ہاں زنا کرو بچہ ہوگا نکاح کرو بچہ ہوگا دونوں میں بچہ ہوا بچہ کس نے دیا رب نے دیا زنا میں بھی دیا دیا شادی میں بھی دیا شادی کے راستے سے گئے بچہ لیا حلال بنے زنا کے راستے سے گئے بچہ لیا حرام بنے یہی معاملہ ہے مانگنا عبادت ہے اللہ سے مانگے اور اللہ سے لیے یہ حلال طریقہ ہے اور جائز طریقہ ہے اس میں تمہارے لیے حلال ہے یہی تم درگا گئے مندر گئے مانگا وہاں بھی لیے لیکن حرام طریقے سے لیا آپ سمجھے اچھی طرح طریقہ حرام ہے دینے والا رب ہی ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ احباب اکرام آپ لوگ جانتے ہیں کہ السلام کلیگنٹ ٹاؤنشپ کا قیام آج سے ایک سال پہلے عمل میں آیا اور میں اعلان کیا تھا کہ الحمدللہ وہاں پر اکیس سنٹ تقریباً دس ہزار سکول فٹ کی جگہ تیس لاکھ روپیے میں ہم فروخت کر رہے ہیں تاکہ وہاں پر مسلمان آباد ہوں اور اس کے اندر مرکز مدرسہ سکول اور جدید ضروریات زندگی ہیں جم سومنگ پول وغیرہ کے ساتھ دینی ماحول میں رہتے ہوئے دنیا کے تمام اہم ترین چیزیں بھی اس میں رہیں تو الحمدللہ اب صرف بارہ اور بیس کا پلٹ باقی ہے لینے والے حضرات پوری طور پر متوجہ ہوں اور اس کے لیے جو نمبر دیئے گئے ہیں اس میں کانٹیٹ کر سکتے ہیں